رب العالمین جڑی 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 جگہ تے ازاداری امام حسین علیہ السلام دے سلسلت مجالس ازامونہ قدوریانے تمام مومنین دے جان و مال و عزت و عبرودی حفاظت فرما تمام بانیان دے رزق چوست و برکت اتا فرما مشن امام حسین علیہ السلام از زیادہ تو زیادہ خرچ کرن دے دوفیق اتا فرما تمام ذاکرین دے سفر بخیر فرما آزرین محفل دے تمام نیک دلی مقاصد پورے فرما باواز بلند درود پاک تلاوت کرو اللہم عزیزم مہربانی کر کے اگے اگے آجو بسم اللہ تھے آجو 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 بسم اللہ آجو آجو بیٹا شہباز جڑی تشریف فرماو درود پاک تلاوت کرو اللہم سلیلہ محمد وعالی محمد آجو بیٹا نجازت میں لیو رسول الحمدللہ الحمدللہ ال٦ی خلقا کل عشو فقدره تقدیرا درجات اپنے دنیاں سے منوا کے چھوڑے ہیں ممکن نہ تھے جو کام وہ کروا کے چھوڑے ہیں جو چنے تھے کپڑے جنت میں آدم سے حسنین زمین پہ منگوا کے چھوڑے ہیں حکم پروردگار ہویا جبریل جلدی کر دو پوشاہ کا لے جا زمین تے مدینہ منبرہ حسنین کریمین مپیش کا مالک پوشاہ کا چامتے کیوں دیوں منا مالک فرمایا پہلے زمین دے انسانہ تے نظر مار بعد جنت دیاں پوشاہ کا تے نظر مار لبی جو میں تے نو کہنا دے انسانہ چوں حسنین لا جواب لستنے میں لا جواب پوشاہ کا چاہ لے جبریل پوشاہ کا چاہیاں بارگاہِ الہیہ چادر ہویا مالک ایک سوال کردہ آکھ جبریل کیا دیں مالک تیری ذات نے جدو اب البشر حضرت آدم علیہ السلام نو نبی نو جنت چون زمین دے پاسے بھیجے تیری ذات فرمایا آدم لباس جنت دا لہا دے نبی نے التجا گی تی مالک میرے بدن نو برہنا نہ کر لباس میرے بدن پرہان دے تیری ذات فرمایا آدم لباس جنت دا اگر باہر جاوے میرے قانون فرقان دے مالک سوال ہے یہ جنت دا لباس ہے اگر کسے نبی واسطے جاوے تاں تے قانونش فرقان دے حسنین نبی نہیں نبی دے نباسے نہیں انہا واسطے اگر لباس باہر جاوے قانونش فرقان ناسی تو خالق کیا فرمائے جبریل کے لیاں گلہ کر دیں یہ تو عام لوگوں کے واسطے ہے لباس جنت کو آکے پہنے رسید جنت میں داخلے کی علی والی کو دکھا کہ پہنے مگر یہ حسنین تو ہے مالک نہیں ہے کانون پہ لاغو یہ ان کی مرضی ہے جب بھی چاہیں جہاں بھی چاہیں مگا کے پہنے پوشاکہ آگئی ہیں شہزادیاں سے بھی بدن کر کے عرض کی تھی کہ اما جان اج پہلی دفعہ اپنی پسند دیا اپنی شایانے شان پوشاکہ ملیا ان دل چاندہ سواری بھی ایمی لا جواب ہو بھی جو میں پوشاکہ لا جواب ہیں اے پکھا دوانے سامپاندھ ہو سکتے ہیں اے پکھا ترود پاک تلاوت کرو اللہم میرا لال پوشاکہ میں مگا دیتیاں سواری واسطے اپنے نانے لال رابطہ کرو اسنین کریم میں مسجد دے چائے نانا جان ساڑیاں پوشاکہ کیسیاں سرکار فرمینن اور کیا آکھاں توڑیاں پوشاکہ دے بارے کہ میں محمد اس زمین تے ہی پوشاکہ پہلی بار ریکھیں میں بسم اللہ کرو اتنی آزین پوشاکہ ہیں اچھا نانا پوشاکہ تے اج شایانے شان مل گئیاں ہون دل چاندہ ایک کچھ سواری بھی ہی ملے کہ جیڑی لا جواب ہوئے سرکار فرمینن میرا بیٹا حکم کرو تخت سلیمان مگا دے میں میں بسم اللہ کرو تخت سلیمان مگا دے میں یا کشتی نو مگا دے میں یا لو بہور مگا دے میں عرض کی اتنی نانا جان استعمال شدہ سواری نہیں چاہے دی سواری ایسی چاہے دی جیسا کہ لباس منفردیں میں سواری بھی منفردوں میں چاہے دی شہنشاہِ انبیاء نے مرضی توحیدہ متعلیہ کر کے توحید نمہندیاں اپنے دوشے مبارک بٹھائیں عید گا دے پاسے سفر شروع ہوئے صحابہ کرام لہرز کیتی کہ یا رسول اللہ اگر بچے پیدل ٹرکے نہیں جا سنگ دے سانو حکم کرو اس میں پہنچا دے نہیں سرکار فرمیہ تو آٹی یا نظرہ اچھ کیا میں اے بچے ٹرکے نہیں جا سنگ دے تاں شاکل ہے جا رہے ہیں سرکار ذہری تے ہی ہے سرکار فرمیہ ایسا نہیں میں کیوں شہزادیں اٹھائے سرکار شہنشاہ ایمبیہ فرمیہ بلکل نمہ کلام بھائی جانا نظام دین کلام علی کے بیٹے ہیں نظام دین کلام علی کے بیٹے ہیں سرکارyer نظام دین کلام علی کے بیٹے ہیں سرکارے ہیں سرکارر انہیں میں دوست پہ اپنے تبی اٹھاتا ہوں میرے آئین کلام سلامت رہے سلامت رہے بہت مرمانی شہنشاہ امبیاء اپنے بیٹے اندھا تاروف صحابہ اکرام نو کر رہے ہیں فرمایا ہے میرے صحابہ گورنال ویکھو مینہ شہداد اندھا تاروف کرامان جی سرکار حکم فرما سرکار کیا فرمایا ہے جو حسین حسین ہے یعنی وہ حسین ہے زہرا کے دونوں ہیں نور نظر عرش مولا کا یہ ذین ہے جو حسین حسین ہے یعنی وہ حسین ہے زہرا کے دونوں ہیں نور نظر عرش مولا کا یہ ذین ہے میں مطمئن ہوں جہاں میں انہی کے ہوتے ہوئے میں مطمئن ہوں جہاں میں انہی کے ہوتے ہوئے کہ عالمین کے زامر عالمین کے بیدے ہیں عالمین کے بیدے ہیں دیوانہ صاحب جنگ سفین شیعہ سنی قوم دا بچہ بچہ جاندے تبیلواری جنگ امیریک کائنات دی فوج دے جرنیل آپس چیمہ گویاں کرن لگ بھے کہ عرشہ گزر گئے عبادتہ بھی گئی ہیں کاروبار بھی گئے بال بچے دی بھی کوئی خبر نہیں یہ اچانک سرکار ابباس نے جہاں حملہ کی تھے حق میں شام دی فوج دے جرنیلاندیاں لاشاندے ڈھیر لگے مالک اس طردہ انہاں جرنیلاندے کولوں گزر ہوئے انہاں جرنیلاندے مخاطب ہوکے مالک اس طرد کیا فرمائے دیں نہ ہو سلا گی رائے جرانہ گھب رائے تلوارنے آم میں رکھیے تو لے جائے ملانے سے دا بیٹھ دا بیٹھ دا بیٹھ دا بیٹھ دا خیموں میں ملانے سے دا بیٹھ دا خیموں میں جنگ سفیل کے زامل اہلی کے بیٹھ دا ہے میدانِ کربلا دس محرم دا دن نماز فجر طوفا رگو کہ جنابِ حر فرمائن غلام نو میرا گھوڑا لیا میرا رہوار لیا غلام گھوڑا تیار کر کے پیش کیتا ہے جنابِ حر خرامہ خرامہ ٹردے گھوڑے قریب آئیں اپنا پیر چاہ کے رکابت رکھے سواری کرنواستے پسرے ساد ملاؤں دوڑ کے قریب آئے دے ہرکڑے پاسے جا رہے ہیں جنابِ حر فرمائن فنا نو چھڑ کے بقا دے پاسے فنا نو چھڑ کے بقا دے پاسے شرک نو چھڑ کے خدا دے پاسے گیتہ نو چھڑ کے قرآن دے پاسے امیہ نو چھڑ کے عمران دے پاسے منافق نو چھڑ کے بلی دے پاسے محابی نو چھڑ کے علی دے پاسے آئے داری یزید جیسے ناپاک پلید نو چھڑ کے امامِ حسین جیسے تیب و طاہر دے پاسے جہنم نو چھڑ کے جنت دے پاسے پسے ساد ملونہ دے اور کمیں یقین نال پہ آدھ ہیں جو میں جنت دے جا رہی ہیں کمیں یقین نال پہ آدھ ہیں جو میں ملک ادھنے جا رہی ہیں اے فوجہ نظر نہیں آ رہی ہیں قدم قدم تے رکاوتہ نظر نہیں آ رہی ہیں سرکارے ہو جن دے چہرے تے لانت کر کے کیا فرمائے ابھی کے ابھی جاؤں گا رکاوے کے ہاتھوں گا اور تیری جتنی بھی افواج ہے سب کو کچھل کے دکھاؤں گا میں بسم اللہ کروں گا میں بسم اللہ کروں گا ہاں بھائی ابھی کے ابھی جاؤں گا رکاوے کے ہاتھوں گا اور تیری جتنی بھی افواج ہے سب کو کچھل کے دکھاؤں گا میں جا رہا ہوں ادھن میں یہ میرا دعوہ ہے میں جا رہا ہوں ادھن میں یہ میرا دعوہ ہے اس یقین کے زامر علی کے بیت ہے آئے 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 جو شاہری مزاج ہے اے بھائی جانا سٹیمپ کیوں لائی جانتی ہے تاکہ نکالا کن تھوڑی دی ایتیات ہو جائے ٹھیک ہے سٹیمپ نے توڑتے شیر پردہ پہ آن جو شاہری مزاج ہے یہ میرے لئے تاز ہے کمر خاندان نبی کی سلام میرے لئے تو یہ میرا دعوہ ہے ٹھیک ہے جیڑ گھر تے بھی لگا ہو میں علم گا دی دا جیڑ گھر تے بھی لگا ہو میں علم گا دی دا جیڑ گھر تے بھی لگا ہو میں پن گا دی دا بولو میرے نال جڑے گھر تے بھی لگا ہوئے علم غازیدہ جڑے گھر تے بھی لگا ہوئے کوئی پابند نہیں سلامت رو اے کوئی تھوڑا رہ گیا مجمع بے باہ مجمع ہر شیعہ سننی سید امتی دے گھر علم لگ ہوئے میں مسکین بھی اپنے غریب خانے چلائے ہوئے علم دے تلے تھوڑی جی جوٹی کردان بہت کچھ منگ دان جدو مل دے کچھ محسوس ہوں دے غور نال سماتھ فرمانی ہے ڈیوٹی کردان منگ دا کیا ہاں مل دے تے محسوس کیا ہوں دے میں چارا گاہمی کرے دا تے دعا مگدہ رزق مگدہ زندگی تے شفا مگدہ میرا بیدا ہی میں نولگ دے حرم گازی دا جوٹی کردان بہت کچھ منگ دا جی 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 سرکار امام علی جین اللہ بدین علیہ السلام دی بار گائچ مومن حاضر ہویا عرض کی دی سرکار ایک عرض سے تو دعا منگ رہاں دے رینا دعا ہے خصوصی دعا ہے مگر قبول نہیں ہو لی سرکار فرمین دن کہندے واسطہ نال منگیے سرکار پہنٹنے پاک دے اجتماعی واسطے ویڈی تین انفرادی دن انفرادی واسطے ویڈی تین پہنٹنے پاک دے کٹھے واسطے چاہ کے بھی دعا منگداریاں ہک ہک زیادہ نہ چاہ کے واسطے دیتن مگر دعا قبول نہیں ہوئی سرکار فرمین دن جدو گھر جاوے علم دے تلے مسلح ویچھا کے دو رکات نماز میرے چچا باسنو حدیع کر دے اندھے بعد میرے چچا باسطہ واسطہ دے میں سجاد دوا دے فوراں قبول ہو سی پہرانتے ڈھے پیا سرکار حیرانہ کی میں سرکار جڑی دوار رسول اللہ دے واسطے نال قبول نہیں ہوئی علی مولا دے واسطے نال خاتون جنت دے واسطے نال حسنین کریمہین دے واسطے نال قبول نہیں ہوئی علم تلے کی محسنزی سرکار کیا فرمین دن علم نو نفکے جڑے لاگ دلار سے کر دے سارے ماسو میں اناری سپارش کر لے چوڑا رکھ دے دے ہمیں شاہی بھرم گاہ دی دار جی 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 میں پھر پڑ دوں میں نوکے رہا اے داری جی میں سوار پڑ دوں جنبوں نفکے جڑے لاگ جوڑا رکھ دے سارے ماسو میں اناری سپارش کر لے چوڑا رکھ دے ہمیں شاہی بھرم گاہ دیدہ سادات دی گدا گریدہ کشتول پکڑے ہوئے مسلسل سفر کسے بھی دریاد ہی منتے یا نہر دے پلتے علم نظر آن دے ہاں پھڑتے علی جزدان صاحب کسیے سیدنوں بہتر سمجھ سو انشاءاللہ جب دومی کسے دریاد پلتے یا نہر دے پلتے علم نظر آن دے ہاں ٹھڑتے مگر آر ہاں نہیں ٹھڑتا عجوی دریاد تھے علم غازی دا لہران دا ہے ابن مر جانا لوے تک کے فکر کھا دا ہے کبزہ دریاد تھے ہے اللہ دی کسے مگا دی دا ہے اللہ در ہے اللہ دری ہک امل بنین دے بچڑے کیت ہے ساد کے جانا زیادہ تزیادہ ہک یا دو بے عزیز تشریف لے آئے بہت اچھے مال کان دے مدہ خان پہنڈ شروع کی تیمہیں آکھیں ایک امبل بنین دے بچڑے کی پھر آدھاں ایک امبل بنین دے بچڑے کی نون لکھ بدماش بلائے گئے دے لالچ زر جاگی جہاں دے خات لکھ لکھ کے منگے دے لالچ زر جاگی جہاں دے خات لکھ لکھ کے منگے دے لالچ زر جاگی آر راگ ویچ ججھان منائے گئے سبیر تے گلتائیں پانچن کی تے سبیر تے عباس تے ہاتھ کٹے شریریہ سبیر تے شکریہ سبیر